اللہ علیہ السلام کے دور پاک میں بھی لوگوں کے دلوں میں علیہ السلام کا بخص موجود تھا کہلاتے وہ صحابہ تھے کہلاتے وہ مسلمان تھے کہلاتے وہ مومن تھے پتہ تھا ایک اسلام کا عورہ ہوا لیکن دل میں بخص علی تھا حیرنان نبی صلی اللہ علیہ السلام نے سننایا کہ تم اب بھی اگر دل میں بخص علیہ تو نکاح دو مجھے اورماں یہ کہتے ہیں مجھے میں بعض مشاہد یہ کہتے ہیں کہ ذرا سوہ سمر کر بات کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عظم تو دو مسلمان تیروہ کے جزیان سوہ کرائے گا قربان جو نبی صلی اللہ علیہ السلام کے فرمان کو بجا جہاں کے جہاں آپ گزرے وہاں کے جو ذرا کہیں ان پر بھی قربان جاؤں لیکن میرے نبی نے مسلمان کہا میرے نبی نے مومن نہیں کہا مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے سورة روزان کو دھا کرتے ہو قالت اللہ راب و عمانہ یارب کے بدو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایمان لائے ان کو کہو کہ ایمان تو تمہارے پاس سے نہیں گزرہ تم یہ کہو جب اسلام میں داخل ہوئے اسی جنا جس میں میرے حسن علیہ السلام سے حدافت نہیں تھی وہ اسلام میں داخل دعوی تھا لیکن اس کا ایمان اگر کتبل ہوتا تو وہ علیہ السلام پر تو بدا نہ کر آتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس میں علی کو داری تھی اس نے مجھ نبی کو داری تھی آخری کلوات امام حسین علیہ السلام کی بائدہ ہوئی اور کل میں نے جنا زہورہ منتفیزی سے ایسیب کا کتاب ادن نواز سنا اس میں آپ اچھاہ اور کچھ نظمت کے الفاظ یزید رہیم کے مطلب فرما رہے تھے پیر صاحب کے اجازت سے اس میں مزید میں بھی گزارش کرنا چاہوں گا ایک ہی بات حسین علیہ السلام کے مطلب کہ جب جبریل عامین میں آ کر خبر تھی کہ حسین علیہ السلام تربلہ مللہ میں شہید ہو گئے آپ کے آقا میں نے آقا صلی اللہ علیہ السلام سجب پڑ گئے رونا شروع کر دیا میرا حسین آپ کو حسین رب کو حسین سب کو حسین آئے اور پشت مصطفیٰ پر سبا رو کر رونا شروع کر دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ السلام اپنا رونا بھول گئے فرمانے ربے حسین تک پر میرے مانداب قربان ہوں تجھے کس بات نے رونایا ہے جس بات قربان ہو جس کے لئے خواب کے قربان میں تمام قربان کر رہی ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام سمع رہے ہیں حسین تک پر میرے مانداب قربان ہوں تو سسین کی شان و عزمت کا کیا کہنا آج کیے نانا جان آپ رو جو رہے تھے نبیہ قینات صلی اللہ علیہ السلام نے کبلا بھولا منظر پیش دیا یہاں پہ یہ بھی از کتے تلگان میرا سسرہ علیہ قابل اور چشتیاتی ہے چشتیوں کے سر غیر بابا فریج الدین گنی شکر اور جلزہ تلانوں نے اپنے مرفوضات میں لکھا ہے کہ بازگاہ مصطفیٰ تھی فرمایا کہ جبر جب کبلا ہوگی پہانہ میں محمد کریم ہوں گا نہ صلی اللہ علیہ السلام یلے آوگی نہ بولا علیہ السلام ہوگے علیہ السلام نے ہم کی یا رسول اللہ فرمایا میری حسین کو روئے گرگان فرمایا میری پوری امت حسین کا غم بنائے گی جو امت ہی ہے وہ غم بنائے جو امت ہی نہیں وہ ہم کے نظیم نہ آئے اب یظیم رہیم کون تھا ایامت سے فرما رہے گے جہی بابا فرید الدین جانے شکر بھی لکھتے ہیں اور سوہ سے جو ان چشتیوں پر جو کہتے ہیں کہ یزیم کے متعلق زبان نہ بھولو بابا فرید الدین جو لکھتے ہیں کہ طبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ یزیم دوستی ہے اور کون یزیم جس نے بہن اور بھائی کے نگاہ کو جیز قراب دیا جب سیدہ زیدن صلی اللہ علیہ اور سیدہ کون سیدہ ذات کہ دو بیوارے سوڈر جن کے فرد حمدان نقوفت کو حد کریا لگی رہی ہیں پاہوں میں زنجینے کر لی ہیں جب یزیم کی پر تربار میں لیا گیا تو یزیم رہی نے کیا کہا تھا کہ افسوس آج بجر بردے ہو کے میرے بجر کچھ اگر موجود ہو کے وہ دیت رہتے کہ میں نے بجر کی کچی کو کس طرح درست کیا ہے تمہیں کہتے ہو جیسے برا نہ کہو وہ تو کہیں اسلام سے غارب اس کے آباؤ اکار کو دھوٹے میں مسلمانوں کو دنیا جنے کے لیے اسلام کا رہازہ ہو کر آئے تھے تم کہتے ہو جزید کو کتنا کہو باہن جزید کہ جس نے علیہ الان جب سیدہ زیادن صلی اللہ علیہ پیش کیا بیادربار میں ترشیل صلی اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بھئی آسمانی خبر لازم جوئی تھی عاشقیوں نے تو اپنی حکومت کے لیے آسمانی خبر کا دھون جا جایا تھا جب وہی علیہ کا انکار کرے تم اسے کہتے ہو برا نہ کہو اناب احمد بن حکر تو بھی جو دیکھو وہ بھی فرماتے ہیں کہ جزید کے پسر میں شک کرنا بھی نہ جائے وہ جزید تو قصد کرا جاتے ہیں ام ارزاہ پرینی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دینے والوں تب یہ سامنے شریف تو ابھی اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے جزید کو کیا رکھا ہے صرف بہار شریف کا حوالہ دینے والوں وہاں تو یہ رکھا گیا کہ جزید کو نہ مومن کہو نہ مسلمان کہو برائی تجلس نہیں جزید کون تھا جو منافق تھا جزید وہ تھا جو قرآن کی آجادت یہ بات کا مزاق برانے والا تھا وہ کہتا تھا کہ امی محل المسلمینہ نہیں تھا محل المسلمینہ تھا ہے وہ قرآن کی آجادت امیل مزاق برانے والا تھا جو قرآن کی آجادت تو مزاق برانے والا ہو اسائید قرآن کی آجادت کا مزاق بڑھائے وہ قرفے ٹھہرے جو ہوجی قرآن کی آجادت کا اجرام نہ کرے وہ قرفے ٹھہرے کوئی خاکے بنائے وہ قرفے ٹھہرے خاکے بنانے والے بھی قرفے ہیں اور تمہارا جو جتیب دست جزید رہی ہیں وہ بھی قرفے ہیں کہ جس کے حقوق پر مدینہ سے جواب پر حملہ کیا گیا اور مدینہ کے تقدس کو پاہمار کیا گیا اور انی الفاظ کے ساتھ کہ خان کے قنات اگر زندگی کے باقی چند لنہات عطا فرمائے رکھے اس کی مرضی ہے اگر اسلین کی شہادت کے صدقہ میں وہ زندگی کے چند لنہات عطا کیے رکھے تو آر محمد کی محبت میں زندہ رکھے قرآن پر جاری ہو نبی نبی اور علی علی جاری ہو جن یزید کے حمی بنے یزید کے حوالیوں کے عامی بنے اگر زندگی کے یہ اگر ہونکا پتہ کرنا ہو تو ان لئینوں کے مقابلے میں گرے جو خاندی ہیں جن کو میرے قریص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانبوں کے پتے ہیں خاندی دون ہوتا ہے جو جاری کہنے سے پتراتا ہے اور جاری 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 سکھے پہلے میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب میدان جنگ فجر نہیں ہو رہا تھا جا یہ نبی کی بھی سنت ہے خاندی کنار یہ میرے ٹوٹے پوٹے حرفات بارگاہِ برائیت ہو حسینیت میں قبول و مقصود فرمائے اور خاندی کنار تر قیامت کے جن اس نوازِ رسول کی موجود تھی میں مجھے یہ کہنے کی حمد و جلت عطا سمائے کہ جا اللہ فلان دن فلان درگاہ میں تیرے نبی کے نوازی کی موجود تھی میں یزیدیت کے خلاف عوارت بلنگ کی تھی حسینیت کی بارگاہ میں نظارِ عقیدت پیش دیا تھا جانتا نیک عمال کو کوئی نہیں انہیں مطبول فرمائے آمین جمعانی آمین جمعانی آمین جمعانی